موسیقی السلام علیکم فرنڈز آج میں بنا رہی ہم بہت مجھدار سے کٹلرز جو ہے سویابین اور آلو کی کٹلرز تو یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب سویا چنکس لیے تھے جسے میں نے بوائل کر لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ آلو میشڈ یہ بوائل ڈالو ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا شرم لامش دو سے تین چمچ چوپڑ ایک گرین چلی چھوٹی چوپڑ دو سے تین پیاز چوپڑ سپرینگ آلو کا ہرہ حصہ دو سے تین ٹیبل اسپون کٹا ہوا اور یہ پودینہ ہرہ دھنیا دو چوپڑ ہوئے گے اب اس میں ہم کچھ مسائلے ڈالیں گے جیسے کی ہافٹیز ریڈ چلی پاوڈر ہافٹیز چارٹ مسائلہ پاوڈر وان فورٹیز کالی میرچ کا پاوڈر وان ٹیز سالٹ اب ہم چیک کریں گے کم لگے گا تو اور ڈالیں گے اور یہ ہافٹیز کھٹائی گے یعنی کہ ڈرائی مینگو پاوڈر اب اس میں ڈال دیں گے اور مکس کل لیں گے ہاتھوں سے کل لیں گے تو پھر انسا آتھا بائٹھ رہے بینڈی ہو جاتی ہے کچھ سے ہم اسے بینڈنگ نہیں ہو پاتی ہمیں اتنا کرنا ہے کہ بینڈ ہو جائیں اور کٹلیٹ کی شیپ بنائیں گے آپ چاہیں تو گوڑ چاپور جیسے بھی آپ کے مرضی ہو یہاں پر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنا رہی ہوں کٹلیٹ نمک چیک کر لے گا مچھے چیک کر لے جاگا اپنے فیملی کے ٹیس کے مطابق آپ نمک مچھے رکھ سکتے ہیں اور اب ہم سیوری بنائیں گے یعنی دو چمچ لیں گے میدہ اور پانی میں لائے گھول تیار کریں گے اور بریڈ کرمز لیں گے تاکہ پہلے گھول میں ڈیپ کریں اور پھر بریڈ کرمز سے کوٹ کر کے شیلو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی دیکھتے ہیں بینڈ کر کے ہو رہا ہے کہ نہیں بینڈ ہو رہا ہے اور نمک چیک کر لیتے ہیں ہم اس کا نمک بھی پرپیکٹ ہے چلیں اب آگے کی تیاری کرتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے کٹوری میں دو بھل کے چمچ میدہ ساتھے پانی کے ساتھ ایک بھول بنا لیں گے ٹھیک مل بنائے گا پتلا بنائے گا کیونکہ ہمیں ڈیپ کرنا ہے دیکھیں اتنا پتلا ہمیں چاہیے پروین والا دہنے والا یہ ہمیں میرے دیکھیں اسے بھی آپ شیپ دے سکتے ہیں یہ آپ میں تھوڑی لمبائی میں اس تھانہ دے رہی ہوں دیکھیں اس تھانہ سے چھوٹے کباب ہوتے ہیں اس تھانہ اوپاس سے نیچے سے پریس کر کے اور نیچے سے روڑ کریں گا ہتے لیوں سے زیادہ دبانا نہیں ہے ہلکی آتا سے روڑنا ہے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے بلکل ہلکی آتا سے اٹھا کے رائٹ ہینڈ کو ہمیں سوکا رکھنا ہے اس جہاں کوٹ کریں گے دونوں کو گیلہ نہیں کر لیے ہلکی ہاتھوں سے کوٹ کر کے پلیٹ میں رکھتے رہیں گے اور شیپ چینج بھی نہیں ہوگی آپ ساپ رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں دوسرا بنانے دیکھیں اس جہاں سکتے تیار کر لیں گے اور اسے ہم بیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے فریز میں تاکہ تھوڑا سا ہی سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں فرائے کریں گے تو اسی طرح ہمیں سب بنا رہی ہوں اس کے بعد بنانے کے اسے فریز میں رکھ دوں گے 4-20 منٹ پرنٹس میں سا رہے ہیں یہ دیکھیں کلورٹس تیار کر لیے ہیں اب اسے میں فریز میں رکھنے جا رہی ہوں بیس منٹ کے لئے تورہ چیٹھا ہونے کے لئے آئل ڈال دیں گے شیل فرائے کرنے کے لئے ڈیپ نہیں کرنا ہمیں مطلب آدھا اس میں تیر میں ڈگا رہا ہے ہاتھ اوپر ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک کپ کے لئے آئل ڈے لیا ہے اسے میں گرم کر دیں اور ہمیں لوگ نکالنا ہے میڈیوم فلیم پر اسے گرم کر دیں دیکھیں آئل گرم ہو گیا اچھے سے ہیٹ آ رہی ہے چلے آپ فریز میں سے نکال کر لاتے ہیں کٹریٹس کو یہ دیکھیں اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ جیسے کٹریٹ ڈالیں تو بھی بھول بننے لگے اسے کم مت کریں گا ورنہ یہ جو پوٹیں گے بکھر جائیے اور اسے ہمیں ڈالتے ہیں چھڑنا نہیں ہے دو سے تین منٹ ٹک اگر میں ایسے چھوڑ دیا رہا ہے دو سے تین منٹ جب آپ دیکھیں نیچے سے ہلکا زہ آپ دیکھیں نیچے سے ہلکا سے براون ہونے لگا ہے تو آپ ہلکا زہر کریں گا پھر میں میں نے میڈیوم دیکھ رکھے چھوک تمیترس میں اسے دیکھیں اسے دیکھیں اس کا کیا حال ہے تو ہمیں ہمیں دیکھیں ہمیں بہا سی کریں گے اس لئے ہم اسے بہا سی کریں گے اور گولڈن گا ہونے کے بعد نکال لیں گے جو ہوتا جائے سنکال کی چیشو پر پر دے گا دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے ہم نکال رہے ہیں جو جو ہوتا رہے ہیں وہ آپ نکال کر رہے گا پر چادر سے دیکھ لے گا کیوں ہو گئے کیوں ہو گئے دیکھیں گے میں نکال رہی ہوں کتنا بڑیا ہوا ہے دیکھیں سب طرف سے یہ کرسپی براون ہے جائے اس کو تھوڑا سا ٹیشو پیپر پر رکھیں گے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اس کو اب یہاں پر آئے دیں دیکھیں گے خواہ کریں گے اب یہاں پڑکا ابھی دھوڑا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہونا ہے چک کر جاتے ہیں یہ بھی ابھی دھوڑا سا رہے گے تو ابھی ایک دون میں طورس اس کو دیتے ہیں ہم نکال لیں گے یہ بھی ہوگا ہیں گھر کریں بہتپریա گھر کے کٹلےلٹس بنے ہیں ابھی ٹھنڈا ہونے بعد تھوڑا اور پرسپ ہو جائیں گے اچھے زند مو چھاند کے اور ٹیشو پیپر پر رکھ لیں گے ساکے اس کو جو ایکسٹرویل ہے وہ ٹیشو پر سوک کر لے اپنے ہم آؤ ڈال دیں گے اس لئے پاس اچھے کرتے زیادہ نہیں ڈالنے، صرف پاس اچھے ایڈیٹائن دو بچے سے وہ بھی میں نے فرائے کر لی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سب فرائے ہونے کے لئے اس میں نے سب فرائے کر لی ہیں اب چلیے ان کو پریزنٹ کرتے ہیں ان کو پریزنٹیشن کرتے ہیں پتہ وہ بھی چلیس پول ڈیکوریشن کھا کر سکتے ہیں اور یہ ہے بننے والے چھٹ پٹ اور دیجئے بننے والے چھٹ پٹ سویا اور آلو کی کٹلیٹس آئی ہوپ آپ کو ریسی پہ اچھے لگے ہوگی اچھے لگے تو لائک بٹن ضرور دبائے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریں جگہ ملتے ہو آپ سے نیکسٹ ہے آپ تک تک اللہ حافظ اور چلیے اب چیک کر دیتے ہیں چونکہ ایکسٹرہ بچ گیا تھا اب ہم اسے چیک کریں گے دیکھیں کچپ کے ساتھ کروں گی ابھی بہت کرمیں بہت یمی بنا ہے جس پریشیب کو آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گے موسیقی